موسیقی 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 پیاسا کونے کے پاس جاتا ہے میں تم سے دیا کی بھیک مانگنے آیا ہوں راجیش جی جی میں کچھ سمجھا نہیں میں جانتا ہوں رانی اور تم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہو جی ہاں لیکن میں میں تمہیں اسے بھول جانے کے لیے کہنے آیا ہوں یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کا بیجا دباؤ کس لی ہے ہم آپ کے ہاں نوکری کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہماری نیچی معاملے میں دخل دینے کا ادھکار ہے مجھے یہ بھی ادھکار نہیں کہ میں تمہیں اپنا جوائی بنا سکوں تمہارے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ سوپ کر دھنے ہو جاؤں یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں چاہتا تو ہوں لیکن مجبور ہوں راجیش میں رانی کا بات ہوں کیا رانی رانی آپ کی بیٹی ہے لیکن لیکن رانی نے تو مجھے کبھی نہیں کہا آپ نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا ایک ایسی ہی مجبوری تھی راجیش جس نے بیٹی نہ کہنے کے لیے باپ کے موں کو تالہ لگا دیا بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا راجیش میں ایک مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بے بس باپ کی حیثیت سے پراث نہ کرتا ہوں تم اپنے دل سے رانی کی محبت کا خیال نکال دو ماف کیجئے آپ نے کسی بھی مجبوری سے رانی کے ساتھ ظلم کیا ہو لیکن لیکن میں اپنے اور اس کے اس کے ساتھ یہ انیائے نہیں کر سکتا راجیش انیائے تو میں اپنے آپ پر کر رہا ہوں جو اس مرے ہوئے شریر کے بوجھ کو اب تک اٹھائے ہوئے ہوں بیٹا میں صرف رانی کے لیے سانس لیتا ہوں اسی کے لیے زندہ ہوں میں آپ کے سوارت کے لیے اپنے انتر آتما اور رانی کو دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے رانی کی خوشوں کا خیال رکھنے والے دشمن سے ہمیں دردی ہیں لیکن اس کی خوشوں کا گلہ گھوٹنے والے باپ سے کوئی ہم دردی نہیں میں اسی لائے ہوں مجھ میں باپ تو پہلے ہی مر چکا تھا اب بیٹی کے لیے ارمان بھی مر رہے ہیں خدا جیش مان لو میری جگہ تمہارے پتا ہوتے اور ان پر بھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے تو تمہارا فرض تم سے کیا کہتا تمہارا پیاغ تم سے کیا کہتا کیا تم اپنے مجبور باپ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے بولو راجیش بولو راجیش میری زندگی اور موت اب تمہارے ہاتھ پہ ہیں راجیش ٹھیک ہے تم بھی مجبور ہو سکھی رہو میں ہی جاتا ہوں تہلیئے جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا ہی ہوں گاڈ بلیس یو ہلو کون میں راجیش بول رہا ہوں راجیش میں ابھی ابھی تمہیں فون کرنے کیلئے سوچ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آچھٹی ہے کہاں ملاقات ہوگی یہی نا ہاں ہاں میں یہ سوچ رہا تھا آج ہم سویرا ہوتے میں ملیں گے میں تمہارا ہوا انتظار کروں گا آو گی نا ضرور کیوں نہیں آو گی بابا موسیقی 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 جس کو اپنے دل کا دیوتا سمجھا اس نے بیٹھوکرا دیا مجھے دوست دشمن ثابت ہوا شاید دشمن دوست ثابت ہو سونی مجھے اپنی موسی کے پاس لے چلو اچھا بی بی جی آو بی بی جی کون ہے آنٹی آنٹی میں آپ کے بیٹی رانی رانی مورو بیٹی آنٹی بیٹی کب سے آپ کے درشن کی چاہت ہے آنٹی میں بھی تو تجھے کب سے ملنے کیلئے ترس رہی تھے آنٹی آپ کتنے اچھے ہیں نہیں نہیں بیٹی مجھے ماں کہو ماں تمہارے نیردائے پیتا نے کس نے برس اپنی ماں سے بیٹی کو ملنے نہیں دیا بیٹی ممہ 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 مجھے تو پورا یقین تھا تم ضرور آگی منموہ بیٹی کب تک اپنی ماں سے الگ رہ سکتی ہے بیٹی یہ اپنا منموہ نہیں ہے نا تمہارے بہت تعریف کرتا ہے آنٹی مو پر تو دشمن بھی تعریف کرتا ہے لیکن پیٹ پیچھے صرف اپنے ہی تعریف کیا کرتے ہیں ایدو انکل بھی آگئے چاہی دیکھیں کتنے اچھی آنٹی درکھ سریاد کے جال میں پنچھی تو بھی آنفسا بس مسٹر باسمیننن ام ام ان آن دا لائن آپریٹر نو کالس دو نمستے مہا رجیش آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی خوشیوں کا گلہ گھونٹ کر رانی کی آنکھوں پر ان سپنوں کو توڑ دیا جو آپ کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے اب وہ میری شکل دیکھنے بھی پسند نہیں کرے گی راجیش ہم تمہارا یہ احسان زندگی پر نہیں پھوٹ سکیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرا بھی یہاں کام کرنا ٹھیک نہیں راجیش ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ تمہیں نہیں اس سمیں تمہارا نوکری چھوڑ کر چلے جانے ہمارے لئے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر آپ کی خوشی میں میں نوکری نہیں چھوڑوں اللہ بلیس یو سنتے ہو آج میں تمہیں خوش خبری سناؤں باتوں ہی باتوں میں میں نے رانی کا من ٹوٹول کر دیکھا وہ من مہن سے شادی کرنے کو راضی ہو جائے گی کیا کہا ہاں رانی من مہن سے شادی کرنے کو راضی ہو جائے گی اب تو میں جلے سے مہرد میرے پیتی مہرد موسیقی 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 آج کی داپ لائے ہو جی اب طبیعت کیسی ہے آپ کی بس ٹھیک ہی ٹھیک ہے بیٹھو تھنکی سر چائے پیوگے جی نہیں تھنکی یہ لیجی پیتا جی آپ کی طبیعت چھیک نہیں کیوں آپ آفیس کے چکر میں پڑھتے لیجی دوا پیجی منمون تو آفیس کو اچھے طرح سما سکتے ہیں اب ان کی کیا ضرورت ہے مجھے بھی کیا ضرورت ہے میں خود آفیس چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کس نے روکا ہے کیا فرق ہے تم میں اور اس کیڑے میں جو ایک پیڑ پر بیٹھ کر اسے کھیل کر اس کی پتیاں کھا کر دوسرے پیڑ پر چلا جاتا پرانی میں کوئی کیڑا نہیں انسان ہوں اور وہ انسان جس نے اپنے اوپر سایہ کرنے والے پیڑ کو بھکتی اور امانداری سے سیچا ہے کانٹا نہیں تم اپنے آپ کو انسان کہہ کر انسان شب کا اپمان کرتا ہے رانی یہ میری توہین ہے یہ میرا اپمان میں تو چاہتی ہوں میرا جنم بار بار تمہارا اپمان کرنے دلی ہو اپنے تو بہت اچھے بہت اچھے ورنہ میں نے تو سنا تھا مریض عشق نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا دیکھیں ویسٹر منگوہ یہ آفیس ہے تم تو ناراض ہو گیا اچھا چلو تمہیں خوش کرنے کے لئے خوشکبری سناتا ہوں رانی بالا کے شادی پکی ہو گئی ارے یہ کیا تم نے پوچھا تک بھی نہیں کی کس خوشنہ شک کے ساتھ ہوگا کوئی ا opposite سنسو راجش 其實 تمہاری گل فرینڈ رانی اولو کی پتھے کو چھوڑ کر اس پتھے سے شادی کر ریا میں تمہیں انویٹیشن کار بیجوں گا ضرور آنا ہاں توفہ ساتھ لیتے آؤں گا یو ایڈیٹٹ میں کھڑے کھڑے بات کر رہا ہوں اور تُو خورسی میں بیٹھ کر رہا ہوں کیا کار میں گائک تُو اور تیری نوکری باتتمیز اس دن کی ماں بھول گیا امشد ہے موسیقا موسیقا س�� خوبصو موسیقا باتتم چلی پار موکwww موسیقا باتم موسیقی 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 راجیش بہت اچھا لڑکا ہے شیبرام کے ساتھ چاہو راجیش کی پاس جاؤ پتا جی میں نے شیبرام کو سب کچھ سمجھا دیا ہے جو بے جیب بھی تو بے ری پتا جی شاید یہ میرا آخری آشیر بات ہو میرے جیون کا انت تجھے نا جیون دے ایسا لگے پتا جی شیبرام کے ساتھ چاہو جیسا ہم نے کہا ہے ویسا کھا بہت چاہو جا مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلطی سے اپنی بیٹی کی تبھائی کا انویٹیشن آپ لوگوں کو بھیجوا دیا اب یہ سگائی نہیں ہوگی آپ لوگ تشریف لے جاریے جائیے پھائیے یہ کیا پاگلپن کر رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں خامش پبردار جو پھر کبھی موں کھولا تو اب یہ سگائی نہیں ہوگی جائیے آپ لوگ جائیے بیٹا گوپال دھم چھپ رہا ہو انکل 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 آپ بہک رہے ہیں یہ منگنی ضرور ہوگی نہیں ہوگی ہرگز نہیں ہوگی گوپالدار کیا کہا گوپالدار میرا پھینکا ہوا ٹکڑا کھانے والے حرام خور کتے مجھے پر پھونکتا ہے مجھے نام لے کر پکارتا ہے فریب کی روٹی کھانے والے کا نام لےنا بھی گناہ ہے یہ تم کیا بک رہے ہو بھگوان کیلئے ایسی غلطی نہ کرو یہ سگائی ہونے دو شیامہ اس کتے سے کہہ دو کہ چلا جائے یہاں سے بندر کے ہاتھ ہیرا نہیں سوپا جاتا یہ سگائی نہیں ہوگی میرا فیصلہ اٹل ہے اگر تمہارا فیصلہ اٹل ہے تو ہم لوگ کا فیصلہ بھی سن لوگ جانتا ہوں تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں جا جو تمہارا جی چاہے کر لو میرا فیصلہ اٹل ہے موسیقی اچھا میں چلتا ہوں ابھے ابھے سن ابھے یہاں ایک منت بھی ٹھائرنا کباب میں ہڈی کے برابر ہے اب تم اس کی سنو یہ تمہاری سنیں گے دونوں ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہو میں چلتا ہوں جائے ہوں موسیقی یای لیکن لیکن تم یہاں کیسے آنے سورت سے کرنا کای سرہ سکتی ہے میں نے تمہارا سمجھا راجہ مجھے معاف کردے مِسٹر کپالداز ممیم سوڑا میرے پاس آپ کی گفتاری کا وارانت جی ہاں مجھے معلوم ہے میں آفی کا انتظار کر رہا تھا چلیے 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 کیا کہا انہوں نے آج سے بہت سال پہلے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کا خون کیا خون؟ میں نہیں نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے یہ ایسا نہیں کر سکتے میرا ماں آپ کو جو کچھ کہنا ہے عدالت میں جاتے رکھئے چلیے خونتے کیونے ماما ماما باپو ہیٹی 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 کہتے کیونے کیونے کسی کو خون دے چلیے کیا کہتے ہیں چلیے شکریہ آنتی 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 جی یہ پولیس کیوں یہ ہے من مہم انہیں پولیس پر گھر کر دے گئی من مہم بتا پولیس کو کس نے خا کر کی کہ انہ نے کسی کو خون کیایا کس نے خبر دے کس نے کیونہ جی کس نے خبر کی مجھے کیا معلوم مجھے کیا معلوم چپ رہا چپ رہا تمہنے میرا گھر ہو جانا ہے تم میرے ماں میں نے یہ دشمن ہو دشمن نکل دو یہاں سے میں کہتے ہیں نکل دو یہاں پہلے نکل دو نکل دو نکل دو باب کیا تھا میری پیتا جیمی انہوں نے میرے ماں کی حق کی اے بگوان یہ میں کیا سن رہی ہوں یہ خبر سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی رانی کسی بات کو اچھی طرح جاننے سے پہلے ادھر نہیں ہونا چاہی یہ منمون بہت زلیل انسان ہے یہ سب اسی کی چال ہے کیوں شروع بلکل ٹھیک ہے منمون جیسا زلیل آدمی تو دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا آج تک اس کی بریڈنگ کا پتہ ہی نہیں چلا ہمیں سچائی کا پتہ لگانا چاہی روپا کیا ہے کاکا آخر پاپ کا گھڑا پھر گیا تمہاری ہتیا کے جرم میں کپال داس پکلا گیا یہ دیکھیں نہیں نہیں میرے سوہا کی رکشہ کرو میں زندہ ہوں کاکا ابھی تک اس پاپی کے لیے تمہارے من میں دیا ہے کاکا ان کے دل میں بھلے ہی میرے لیے چکا نہ ہو لیکن میرے دل میں ان کے لیے دیا بھی ہے اور پیار بھی ہے وہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے کاکا انہیں بچان لو کاکا سب سے کہہ دو میں زندہ ہوں میں آج اور کی کہتی ہوں کھا کھا کہتا میں زندہ ہوں کیا کہا گوپال داس کی پہلی بیوی روپہ زندہ ہے جی ہاں میں نے ہی اس کی جان بچا کی اور آج تک اس کو اپنی بیٹی کی طرح سہرہ دیتا رہا جلدی سے پولیس کو خبر کرو بابو اور گوپال داس جی کو بچا جو یس باس شیو رام جلدی سے گھر کی لائیں دو اوکی باس ہلو ہلو گوڈ موننگ مارکم محمد بابو سے بات کیجئے اس پہ کیا سر ہلو ہلو آنٹی کیا ہے من محمد آنٹی وہ رانی کی ماں روپہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ایک ہربنس نام کا آدمی یہاں آفیس میں آیا ہے آنٹی میں تم سے کہتا تھا نا اگر بیٹی زندہ ہے تو ماں بھی زندہ ہوگی اچھا اچھا تو پھر ہم ہربنس کو لے کر روپہ کے پاس جائیں گے اور پھر روپہ کو لے کر پولیس ٹریشن جائیں گے اور پھر انہیں چیل سے چھڑا لیں گے ہاں ہاں آنٹی ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا آپ مجھ پر پورا بھروسہ رکھیں جیسا آپ کہیں گے میں وہ صحیح کروں گا اب چلدی سے تیار ہو جائیے میں آتا ہوں ہاں ہاں اچھا کیا میری ماں چندہ ہے میری ماں چندہ ہے میری ماں چندہ ہے میری ماں چندہ ہے کیا لپٹم لپٹی جلدی کر رہا ہوں دیکھو منمون رانی کی ماں کے پاس گیا کیا اُلٹا نہ کر دے چلا میں بھی چلتی ہوں نہیں نہیں تمہارا وہاں جانو ٹھیک نہیں تم اپنے دہا رکھو ہم لے چلتے بیٹی بیٹی دیکھو کون آئے آپ روپہ جو بھی ہیں جی آپ شامہ جی ہیں نمستو بہن بہن انجانے میں یہ گلتی ہو گئے آج تک میرے جیون میں یہ ہی ایک سنتوش کی بات تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے سکھی رہے لیکن اب مجھے ایسا لگتا کہ یہ سکھ بھی آپ اس سے چھینہ جا رہا ہے یہ تم کہہ رہی ہو بہن اس کے لیے جس نے تمہارے جیون کا سارا سکھ چھین لیا نہیں نہیں بہن مجھے معاف اس میں تمہارا کیا خصور ہے میں تو جن سے ہی ابھاگن ایک خوبصورتی خبو کا انسان بیامندک میں مجھے ٹھکرا کر جا رہا تھا تو انہوں نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھا اور اور پتنے کے روپے مجھے سویکار کیا آپ باتوں میں ٹانکیوں خراب کریں چلینا جلدی چلینا ہاں بہن بتا repع پتر موسیقا موسیقا और गोपालतास पर लगाुआ जूर्म हमेशा के लिए खाय मेरे नहीं नहीं मन्न उर्यॐ इस देवी के दर्शन करते ही मेरे पाप का पागल्पन दूर हो चुका है ये देवी 20 वरस तक अन्या कि चक्य में पिस कर भी उनके जीवन की कामना कर � là اور میں ان کے ساتھ سوکھ اور سو بھاگیا کا جیون بیتا کر بھی انہیں موت کی موں میں ڈھکیل دوں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جیت موڑا من مہن میں کیسے ہوں جیت موڑا من مہن انہیں نے جو کچھ کیا میرے لئے کیا میں انہیں چند دوں گی میں انہیں چند دوں گی نہیں چند دوں گی من مہن بھاگوان کے لئے چیپ موڑا نیوان من مہن چیپ موڑا مانٹی کھان کھول کے سن لو رانی بھالا کو میں نے ہوتل ڈلکس میں پانک کر کے رکھا میں تم سپاکو موت کی خانٹ اتار کر کے اس سے شادی کروں گا اور شادی کر کے اس کی جاہداد کا مالک بن جاؤ گا مفدی کریں مالک بھالا نیوان موسیقی مسمی موسیقی 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 مرکن، مرکن رانجیس، رانجیس سنا، سجو اگر کیپاتی بھی کا بچہ نہیں تو وہ من مار انہیں مار ڈالے گا میری مینی چندہ نکرم اور ہاں بیانی بیٹی کو من مار ڈلکس آڈل میں بند رکھا جا رہا دے دلو جا رہا تمہیں گے دہن رکھ، میں ان کو بچھی جاتا ہوں موسیقی 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 میں سے پوچھا موسیقا 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 اچھا اچھا آئے 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 آدھا آدھا دکھنا میرے ایک دکان مدھوں موں پاوروٹی کپر بھی گئی ہے آئے کیا بات ہے شیوراں یہ روگ ابھی تک کیسا نہیں ہے مجھے تو بڑھا دیر لگتا ہے ہر درو نہیں راجے شیوراں دھوڑی ہے جو پھڑا کے آئے گا کتلے وہ تو پھار کر آئے گا پھار کر آئے گا کتلے بیٹی یہ ہے تمہاری ماں روپا یہ ہے تمہاری بیٹی لانی بیٹی راجے یہ تو کیسے ہو گیا میری فکر مت کرو میری تو ساری بیلڈنگ ٹوٹ گئی ہے مالکی رات پتال میں ہے ان کو چل کے ملو چلو شاماں آؤ بہن مجھے 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 سنو رانی 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 را... 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 بیٹی بیٹی میں نے وہ غلطی نہیں کی جس کے لئے تم دونوں نے گھر چھوڑ دیا تھا پتا جی بیٹی شعبہ کا پتا جی اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے لیجئے وہ آ رہی ہے شعبہ یہ میرے پتا جی تمہارے پتا جی ہیں تم میرے سسورج ہیں سسورج یہ آپ کا نواز مبارک مبارک خود سمجھ میں نہیں آتا باب پر گیا ہے دادہ پر گیا ہے پر گیا خونگی مج�� Kenya